بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائٹ امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ایک اور نئی زبادت سی یونیک سی برکو برینڈ نیو ریسپی شیر کرنے جا رہی ہوں ایسی ریسپی یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اور نہ ہی دیکھی ہوگی آج ہمارے کیچن میں بن رہے ہیں مزیدار چٹ پٹے کرسپی ویجیٹیبل بائٹ چھوٹے چھوٹے یوسفل ٹپس کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تو بینہ ٹائمز آئے کی آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ایک پاول میں میں نے ایک کپ وائل پوٹیٹو لے لیے ہیں ایک کپ وائل کی ہوئی گاجرے ہیں ہاف کپ وائل کی ہوئے مٹر ڈال دیں گے اب اس میں ہاف ٹیبر سپون چلی پاودر ہاف ٹی سپون کرش کی ہوئی اجوائن ون ٹی سپون پیسے ہوئے سوف 1 ٹی سپون سے تھوڑی سی کم پیسی ہوئی سفیار مرچے 1 ٹی سپون پیسی ہوئی کالی مرچے half ٹیبر سپون نمک half ٹیبر سپون پیساوا دھنی 1 ٹی سپون پیساوا زیرہ one ٹی سپون ہلتی one ٹی سپون تن؟وڑی مسالہ one ٹی سپون لیشن پاوڈر one ٹی سپون چاٹ مسالہ half ٹی سپون پیساوا گرا مصالہ one ٹیبر سپون بھون آؤوا بیسن بیسن ویجیٹیبل کے مکسچر کو کمبائن کرے گا تو اس لئے اس کو ضروری ڈالنا ہے کچھا بیسن آپ نے نہیں ڈالنا اس کو تھوڑا سا روست کر کے پھر ڈالنا ہے اب ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ایک کھلے برطن میں ویجیٹیبل کو نکال کر اچھے سے میش کر لیں گے اب اس میں باری کٹا ہوا ہر ادنیا ڈال دیں گے اور اچھے سے میش کر لیں گے اب ایک کھلہ پین لیں گے اس میں دو ڈیبل سپون کوکنگ آل ڈال دیں گے یہاں پر دو بڑے سائز کے پیاز اور ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا پر ایک چوب کا لیا ہے اب فرائنگ پین میں ڈال کر دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر سوتے کر لیں گے پیاز کو گورڈن یا براؤن نہیں کرنا ہلکا سا سافٹ کرنا ہے جیسے ہی پیاز سوفٹ ہوں گے اس میں ویجیٹیبل والا امیزہ ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھوننا ہے کہ امیزہ ایک ڈو کی شکل میں آ جائیں چمچ کو مسلسل ہلاتے رہنا ہے ویجیٹیبل ڈو کی فارم میں آ چکی ہے اب ان کو تھنڈا کل لیں گے ویجیٹیبل کا امیزہ تھنڈا ہو چکا ہے اب ہاتھوں پر تھوڑا سا گی لگا کر امیزے سے اپنی پسند کی کوئی بھی شیپ بنا لیں اس طرح سے میں نے یہاں پر کٹنٹ کی شیپ بنائی ہے اب سب سے ضروری اور اہم سٹیپ کرنا ہے اس کو بلکل آپ نے سکپ نہیں کرنا یہاں پر ایک بول میں میں نے ون ٹیبل سپون دودھ لے لیا ہے اب اس میں ایک انڈا توڑ کے ڈال دیں گے اور اچھے سے پھینڈ لیں گے اب ایک الگ برطن میں جہاں پر میں نے جو سب سے سیکرٹ چیز ہے آج کی ریسپی کی فرنچ چیز والا لیز کا ایک بکٹ لے لینا ہے لیز کو اچھے سے کرش کر کے ڈال دیں گے اور ایک پلیٹ میں لیز کرمز کو سیٹ کر دیں گے اب ویجیٹیبل بائٹس کو پہلے اڈے میں ڈیپ کریں گے اچھے سے اور اب اس کو لیز والے کرمز میں اچھے سے کوٹ کالیں گے اسی طریقے سے سارے ویجیٹیبل بائٹس تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سارے بائٹس تیار ہو چکے ہیں اب ایک پین میں آئل ڈال کر ویجیٹیبل بائٹس کو شالو فرائی کر لیں گے ویڈیم سے لو فلم پر اور ساتھ ساتھ لڑتے پلڑتے رہیں گے تاکہ ویجیٹیبل بائٹس جلے نہ اور کلر بھی اچھا سا آئے یہ دیکھیں زبادہ سے ویجیٹیبل بائٹس بلکل نئے طریقے سے بن کے بلکل ریڈی ہے ان کو نکال لیں گے اس ریسیپی کو ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں بہت زیادہ یہ ٹیسٹی ریسیپی بنتی ہے آپ شامی یا چکن کے کبابوں کو بھول جائیں گے اتنے لازیز اور کرسپی یہ ویجیٹیبل بائٹس بن کے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں گرمہ گرم سارف کریں انجوائے کریں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ